اسلام علیکم اسلام علیکم محمد اسد میرے کنٹیکٹ نمبر اسے پلس نائن ٹو تری ٹو ون فور ون ٹریپل سیمن ٹو زیرو محمد اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا دی ایچ لہور فیش 6 کے بارے میں جہاں پہ جو پرائسیز ہیں اور جہاں پہ جو کٹنگ اویلیبل ہے اور جہاں پہ جو اس وقت اپرچونٹی ہے کس بائر کے لیے یہاں پہ مواقع ہے کہ یہاں پہ پلوٹ لیں اور گھر بنائیں یا انمیچمنٹ کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو فیش 6 کی لوکیشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ فیش 6 کی سب سے ہوت لوکیشن ہے رنگ روڈ کے قریب ہے رنگ روڈ سے ڈریکٹ اپروچ ہے ایر نیر ایر لامہ کبال انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے براؤڈوے روڈ سے ڈریکٹلی ایکسس ہے اس کو فیش 6 کو اپر بلوکس میں جو پرائسیز ہیں وہ ہائی پرائسیز ہیں نیچے والے جو بلوکس ہیں اس میں تھوڑی سی کم پرائسیز ہیں اور جہاں پہ جو اس وقت پانچ پلے کٹنگ اویلیبل ہے وہ اے بلوک میں ڈی بلوک میں اویلیبل ہے اور ایر ایکسٹینشن میں اویلیبل ہے ایر ایکسٹینشن کی لوکیشن بیدین روڈ کے اوپر ہے جو بالکل کٹ اف ہو جاتا ہے پروپر فیش 6 کے درمیان میں اس کے پی کے ایل آئی جو ہاسپٹل ہے وہ آتا ہے اس کے ساتھ ریاستہ کنیکٹیڈ ہوتا لیکن چونکہ وہاں پہ لینڈ کی ویلیبلیٹی نہیں ہوئی تو اس وجہ سے اس کا مین گیٹ انہوں نے بیدین روڈ کے اوپر بنائے ایکسٹینشن کا اس کے علاوہ ڈی ایچے فیش 6 میں سات ملائی کٹنگ ہے دس ملائی کٹنگ ہے سات ملائی کٹنگ ڈی بلوک میں ہے اور جے بلوک میں ہے دس ملائی کٹنگ اویلیبل ہے وہ اے بلوک میں اور ڈی بلوک میں اور ایل بلوک میں اس وقت کٹنگ اویلیبل ہے کافی حد تک یہاں پہ ان بلوک میں کنسٹرکشن ہو چکی ہوئی ہے لیمٹیڈ آپشنز اویلیبل ہے ایک نال کی جو ہے باقی جتنے بھی بلوکس ہیں ایک بلوک سے لے کے این بلوک تک اور سارے بلوکس میں ایک نال کی کٹنگ ہے ایک نال اور دو کنال دو کنال کی کٹنگ اویلیبل ہے وہ بھی لیمٹیڈ بلوکس میں ہیں جسے بی بلوک میں ایچ بلوک میں ایل بلوک میں جے بلوک میں کے بلوک میں ان بلوکس میں دو کنال کی کٹنگ اویلیبل ہے سب سے پہلے جب میں آپ سے شیئر کروں گا پرائس پرائسیز شیئر کروں گا پانچ مل لے کی جہاں پر جو اوہرال پرائسیز چلتے رہی ہیں ایکشنگشن اور اے اور ڈی بلوک یہاں پر جب پرائسیز چل رہی ہیں ڈی بلوک اور جے بلوک میں وہ تقریباً کہ دو کروڑ پچیس لاکھ سے لے کے آن مرڈ دو کروڑ چالیس دو کروڑ پرنتاریس لاکھ تک کی میکسیمم پرائسیز ہے ڈیپینڈ آن لوکیشن ہے دس ملہ کی جو اوہرال پرائسیز ہیں اس وقت جس میں اے بلوک ڈی بلوک اور ایل بلوک ہیں مینیمم پرائسیز دو کروڑ میکسیمم پرائسیز سوہ تین ساڑھے تین کروڑ پرائسیز اس میں اے بلوک میں کچھ کٹنگ ہے جو بالکل گاؤں کی طرف ہے وہاں پر جو اس وقت ڈیمانڈ چلی ہے دو پہنتیس دو کروڑ چالیس لاکھ ڈیمانڈ چلی ہے چند پلوٹس ہیں جو بالکل گاؤں کی بانٹری کے ساتھ ہیں پرزیر سائیڈ کے اوپر فیکٹری اور بعد میں جو لیڈر گاؤں ہیں وہ وہاں پر آویل بل ہے اور یہاں پر جو پرائسیز ہیں میکسیمم اور مینیمم جو پرائسیز ہیں دو بیس دو پچیس دو پہنچیس دو چالیس تک کی پرائسیز ہیں اسی کی اسی پرائسیز کے ان بیٹیوین کہیں پر ٹرانزیکشن ہوتی ہے یا سہید رہا تو اسی پرائسیز کے ان بیٹیوین کہیں پر چیز جہاں پلوٹ آپ کہنے کے ڈسپوز آف ہوتے ہیں ایک نال کی جو اس وقت پرائسیز ہیں آورال جو چل رہی ہیں ساڑھے تین کلوڑ سے ساڑھے تین کلوڑ سے سٹارٹنگ ہو رہی ہے پرائسیز اور میکسیمم ساڑھے پانچ کلوڑ سے پونے چھے کلوڑ کی پرائسیز ہیں اس میں ویور جو ہے کٹیگری پلوڑ جو آتے ہیں اوبرسلی بات ہے کہ ان کی پرائسیز میں چینج ہوتی ہیں نارمل لوکیشن کے جو پلوڑ سے ہیں اچھی لوکیشن کے ہیں وہ پونے پانچ کلوڑ سے لے کے سوا پانچ کلوڑ تک کی پرائسیز ہے مین روڑ پہ یا سیمٹی فٹ روڑ کے اوپر کی پلوڑ آتا ہے تو وہ سوا پانچ ساڑھے پانچ ہے کورنر فیسنگ پارک یہاں میکسیم جو ایچ بلوک ہے اس کا ریڈ تھوڑا سا زیادہ ہے تو اس کی پرائسیز جو ہے وہ زیادہ ہے دوکنل کی جو پرائسیز چڑھ رہی ہیں وہ مینیمم پرائسیز آپ کہلیں کہ ساڑھے آٹھ کلوڑ پہ ہیں اور میکسیمم پرائسیز پندرہ ساڑھے پندرہ کلوڑ تک کی پرائسیز ہیں depend on location ہے ای بلوک میں آپ کو کم پرائس میں پلوٹ مل جاتا ہے جو ای بلوک کی دوکنالی کٹنگ ہے ساڑھے آٹھ ساڑھے نو نو کلوڑ اس پرائسیز میں اگر آپ آتے ہیں جے بلوک میں کے بلوک میں یا ایل بلوک میں یا سی بلوک میں تو یہاں پہ جو آپ کو پرائسیز ملتی ہیں وہ آپ کہلیں کہ ساڑھے بارہ کروڑ سے لے کے آن ورز پندرہ ساڑھے پندرہ کروڑ تک کی پرائسیزیں location depend کرے گا last minute جس میں جہاں ہم بات کریں کہ یہاں پہ کن لوگوں کے لئے اپرچونٹی ہے investment یہاں پہ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے تو میں آپ سے یہاں پہ شیئر کروں کہ یہ اس وقت فیس 6 maximum price کے اوپر ہے یہاں پہ وہ لوگ آ سکتے ہیں جو end user ہیں جنہوں نے گھر بنانا ہے یہاں اس میں جس نے بزنس اپرچونٹی سے اس کو بائی کرنا ہے فیس 6 میں تو وہ بیلڈر ہیں جو کہ اس کو بزنس ایکٹیوٹی کے لئے یوز کر سکتے ہیں گھر بنا کے گھر سیل کرتے ہیں تو اس میں اپنا وہ بزنس جو ہے وہ چلاتے ہیں end user اور بیلڈر یہ دونوں ذرات کے لئے جنہیں یہاں پہ آپ کہلیں کہ اپرچونٹی ہے investment یہاں پہ بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور maximum prices کے اوپر یہ اس وقت ہیں اگر آپ اس میں ویٹ کرتے ہیں تین سال پانچ سال تو اتنا زیادہ گین نہیں ہے جتنا آپ کہلیں کہ انڈویلپ ایریا میں ہوتا ہے لائک فیس نائن پریزم ہو گیا یہاں فیس ایٹ والا جو آپشن ہے آئی وی وی گرین جس کا ہم بولتے ہیں یہاں پہ جو چام ہے وہ فیس ٹھیکس میں چام نہیں یہاں پہ maximum price کے اوپر پلوٹ چلے گئے ہوئے ہیں اسی طرح اگر ہم commercial کی بات کریں تو commercial کی price maximum ہے اور minimum commercial پر price میرے بولے بار کہ میں آپ کی پیس شیئر کر رہا ہوں cca 1 میں almost یہی prices ہیں ساڑھے آٹھ سے آن مرڈ کی 12 ساڑھے 12 یا 13 کروڑ تک کی cca 2 کی prices کام ہیں وہاں پہ 4 ملے پلوٹ کی پرائس چار کروڑ سے شروع ہو رہی ہے اور maximum پلازے کو آپ اس میں سے رینٹ گین کر سکتے ہیں ہینڈ سم رینٹ ہے یہاں پہ سو آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہی تک آپ کو اوورال ایک پرائس شیئر کی جائیں اور آپ کو بتایا جا سکے کہ یہاں پہ جو کن کلائنس کے لیے ہیں یا کن ویوز کے لیے ہیں جو جہاں پہ بائنگ کر سکتے ہیں میکس پرائس کے اوپر اینڈ یوزر کے لیے اور بیلیرز کے لیے فردر ویوز آپ کے حوالے سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ریل شیٹ کے حوالے سے ہر نئی انفرمیشن آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ